تیس بتیس انسٹالمنٹ چلے گئے ہیں ان کا پوزیشن کا ملے گا تو میرے بھائی آپ نے بیلٹنگ میں اگر پارٹسپیٹ کیا تھا آپ کو پلات نمبر مل گیا تو سب سے پہلے تو آپ کو پلات نمبر وہ اگزیکٹ لوکیشن ملے گی پھر اس کے بعد آپ کو پوزیشن فی پہلے پی کریں گے پھر اس کے بعد آپ کو پوزیشن ملے گا اچھا کومنی کی یہ پالیسی یہ ہے کہ اگر آپ نے تھوڑا سا اس کو پڑا بھی ہو جو فائل میں ہے تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ تھری یئرز کے بعد آپ سے وہ پوزیشن فیس لیں گے اور اس کے بعد پھر آپ کو پوزیشن ملے گا یعنی کہ یہ فیل فور نہیں ہو پائے گا تو ذرا تھوڑا سا صبر کریں انسان کے معاملہ یہ ہے کہ وہ یہ سوچتا کہ ابھی جو میں نے کیا ہے اس کا فورن سے پہلے مجھے ریزلٹ مل جائے تو ہر چیز کا ایک ٹائم ہے اگر آپ نے ایتر انویسمنٹ فائیویرز پلان کے حوالے سے کر دی ہے تو ابھی ہولڈ کریں اگر آپ کو ایمرجنسی نہیں آدم اور انشاءاللہ آپ کو اس کا اجر ضرور ملے گا اگر آپ کو تھوڑا سا یاد ہو تو اگر پرانی ویڈیوز ہوئی اس میں میں نے ریکمنٹ کیا تھا کہ اگر آپ کے پاس پیسے ان کیش ہیں تو آپ کو ڈائی سال کے پلان کی طرف آنا چاہیے نہ کہ پانچ سال کا پلان یہ تو پانچ سال کا پلان تو ان کے لیے جن کے پاس پیسے تھوڑے ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ چلیں انسٹالمنٹ کی بیس پہ ہم تھوڑا تھوڑے پیسے کے کیری آن کرتے جائیں وگرنا بیٹر تو یہی تھا کہ آپ بیس سال کے پلان میں اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں جس میں آپ کو اگر آپ کو پلان پسند آتا تو اس کی پیومٹ کرتے ہیں وگرنا آپ نہ کرتے ہیں کیونکہ وہ آلڈی بیلیٹڈ پلان تھے اس کی اگزیکٹ لوکیشن آپ کو مل جانے تھی بات تو صرف ڈسی این کی ہے اور پیسے کی ہے کہ آپ نے اس کی بیس پہ پیسہ ہے تو آپ ڈسی این کیسے لے پا رہے ہیں اور توقع رکھیں رب پہ جو ناہیت ہی مہربان ہے انشاءاللہ آپ کو ضرور ضرور کامیابی ہوگی یہ پراپٹی ہے اور اس لیے تو اسے فکسٹ ایسٹ کہتے ہیں کہ یہ کرنٹ ایسٹ میں کنورٹ ہوتے ٹائم لیتی ہیں یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پراپٹی کیش میں لیکویڈیٹ ہوتے تھوڑا سا ٹائم لیتی ہیں اس لیے تو اسے فکسٹ ایسٹ کہتے ہیں کمپنی کی طرف سے یہ جو روڈز اور یہ انفرسٹرکچر جو بنایا گیا ہے یہ بھی بڑی بات ہے اور یہ جتنے لوگوں نے کرنا ہے یہ بھی بڑی ویلن گوڈ ہے بگرنا سیالکورٹ میں ہم نام نہیں لیتے ہیں مگر یہ آپ دیکھیں کہ ان کے اگر ادھر جائیں تو ماں سوائے ادھر کووے بولنے کے اور کچھ ہے ہی نہیں ہے اسے ہم خرفیاں میں یار ہوتے تھے کہاں بول دیں پیسان یہ آلی بات ہوتی ہے ہماری سیجیشن تو آپ کو یہی ہے کہ آپ کول ہو کے چل ہو کے بیٹھیں کول مائنڈڈ کے ساتھ برکنگ ہوتی ہے بجائے اس کے فرسٹریشن سے تو اگر آپ کے پاس تھوڑی سی اس کو کیریان کرنے کی ہے اس نے کپیسٹی تو آپ بلکل رام سے اس کو کیریان کریں انشاءاللہ اللہ آپ کو کامیابی دیں گے دوستو اپنے بھائی کو دیں اجازت اور انشاءاللہ اللہ نیو ویڈیو میں آپ سے نئے ٹاپک پر اسی کے آلی بہمان گارڈن کے بارے میں انشاءاللہ جلد از جلد بات ہوگی اور جسے آپ انشاءاللہ آپ کو اچھی لگیں گے تھینکیو فر واشنگ اللہ حافظ